سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے بانڈ انتھیلپی ان ہیلوجنز میں ہیلوجنز میں ہم دیکھیں گے بانڈ انتھیلپی اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہیلوجنز کیا ہوتے ہیں پرسٹ او فول ہم یہ ریکال کریں گے ہمارے پاس ہیلوجنز آجاتے ہیں گروپ سیونٹین کے ایلیمنٹس فلورین، کلورین، برومین، آئیوڈین اور ہمیں یہ پہ بتا ہے کہ یہ نیچرلی ایکزسٹ کرتے ہیں ان دائیوٹومک فارم تو یہ ڈائیٹومک فارم آجائے گی ان کی اور اس میں سے ہم جانتے ہیں کہ فلورین ہمارے پاس گیشسٹ فارم میں ہے کلورین گیشسٹ فارم میں ہے، برومین لیکوڈ فارم میں ہے اور آئیوڈین ہمارے پاس سولیڈ فارم میں ہوتی ہے یہاں دیکھتے ہیں بانڈ انتھیلپی کیا ہوتی ہے بانڈ انتھیلپی کو ہم بانڈ انرجی بھی کہیں گے یہ ہمارے پاس بانڈ انرجی بھی آجائے گی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ energy ہوتی ہے جو کہ required ہوتی ہے required ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے لکھا required ہوتی ہے یعنی کہ یہ کیا process ہوا یہ endothermic process ہوگا ٹھیک ہے endothermic process ہوتا ہے کہ heat energy required ہوتی ہے اور کس کام کے لیے required ہوتی ہے bond breaking کے لیے required ہوتی ہے ایک bond کو break کرنے کے لیے کیا required ہوتی ہے energy جو required ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں bond enthalpy اب bond in therapy کو usually ہم کیا لیتے ہیں یہ ایک average value لیتے ہیں ہم اس کو absolute value نہیں لیتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم experimental way میں بھی آتی ہے اور theoretically بھی ہم نے calculate کی ہوئی ہوتی ہے یہاں پر جو ہم بات کریں گے وہ یہ کریں گے کہ bond breaking جو ہوتی ہے وہ endothermic reaction ہوتا ہے bond formation ہوتی ہے وہ exothermic ہوتا ہے bond کی formation سے کیا ہوتا ہے exothermic reaction ہوتا ہے یعنی کہ heat release ہوتی ہے bond formation سے یہاں پر کیا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ bond in therapy ہمارے پاس basically اس کا reverse بھی آ جاتی ہے یعنی کہ energy ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو release ہوئے جو release ہو اور release ہونے کا مطلب ہم نے کیا کہا کہا کہ کیا ہوتا ہے exothermic یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ heat energy release ہو رہی ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ release ہو کب جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ bond formation ہو bond formation تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس کیا جاتی ہیں یہ ہمارے پاس bond in therapy کو present کرتی ہیں heligens میں اس کی property اس property کو لے کے چلیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ heligens میں ہمارے پاس کس طرح سے آ جاتی ہے اچھا یہاں پر ہم ایک اور چیز بھی دیکھیں گے اور وہ یہ کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو بھی ہمارے پاس bond formation ہو bond breaking ہو تو اس میں ہم کہتے ہیں gashes state میں ہم elements کو لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم gashes state میں لیتے ہیں یعنی کہ اگر میرے پاس fluorine ہے ٹھیک ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس fluorine کا یہ gashes state میں موجود تھی fluorine کا diatomic molecule اور یہ gashes fluorine کے atom میں جائے گا بلکہ دو gashes fluorine کے atoms میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ gashes state میں ہی ہوگا اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں fluorine تو ویسے ہی ہمارے پاس gashes form میں تھا اس کی طرح اگر ہم bromine کی بات کر لیں تو bromine دیکھیں bromine کے لئے ہم جو یہاں پر اس کی bond in therapy دیکھیں گے تو وہ ہم کس میں دیکھتے ہیں کہ bromine جب gashes state میں ہم لیں گے اور اس کے بعد جب ہم اس کو بریک کرتے ہیں اور gashes bromine کے atoms آ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر gashes forms لیں ہیں ہم نے liquid form نہیں لی کیونکہ جو bromine ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہمارے پاس room temperature پر gashes form میں exist کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم نے انتھیلپیز calculate کی experimentally بھی determine کی اور calculate بھی کی اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا result آیا ہم اس کو graph کی صورت میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھے یہاں پر ایک اور چیز جو ہم یہاں پر دیکھیں گے وہ یہ کہ ہم یہاں پر اس کو تھوڑا سا یہاں پر رکھیں گے اور ہم یہاں پر ایک چیز دیکھیں گے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہونا کیا چاہیے کہ اگر ایک میرے پاس یہاں پر یہ nucleus ہے اور یہ اس کا outer most shell ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر ایک اور element بنا لیتے ہیں اس کا بھی nucleus اور outer most shell بنا لیتے ہیں یہ nucleus ہے اور یہ اس کا outer most shell ہے یا چھنے اس کو تھوڑا سا distance پر بنائیں گے ان کے درمیان میں کیا ہے ان کے درمیان میں covalent bonding آ جاتی ہے ان کے درمیان میں کیا آ رہی ہے covalent bonding آ رہی ہے تو دیکھیں اس میں بھی ایک electron موجود ہے اب اور کیا رہا ہے کہ اس nucleus سے repulsion ہو رہی ہے لیکن اسی طرح electron کی اس nucleus سے ہم کہتے ہیں کہ attraction ہے یہاں پہ اس کی بھی attraction ہے یہاں اس کی بھی آپس میں attraction ہے لیکن یہاں پہ ان کی repulsion ہے اسی طرح اس کی بھی یہاں سے attraction ہے یعنی nucleus کی electrons سے attractions ہیں لیکن nuclei کے آپس میں repulsion ہیں اسی طرح electrons کی آپس میں repulsion ہیں لیکن nuclei کے ساتھ attractions ہیں کیونکہ تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر fluorine کا یہاں سے ہم دیکھتے ہیں پھر ہونا کیا چاہیے کہ جتنا ہم آہستہ آہستہ atoms کو size بڑھا کرتے جائیں تو repulsion ہمارے پاس کم ہوتی چلی جانے attractions ہمارے پاس کم ہوتی چلی جانے اور ہمارے پاس graph کچھ اس طرح سے آنا چاہیے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی سب سے اوپر fluorine کا آئے گا کیونکہ اس کے اندر سب سے زیادہ attractions موجود ہوں گی کیونکہ nuclei اور electrons جو ہیں وہ قریب قریب ہوں گے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس fluorine کا سب سے زیادہ آنا چاہیے پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کلورین کا آئے پھر bromine کا آئے پھر iodine کا آئے ٹھیک ہے جبکہ یہاں پر ہم کیا لے رہے ہیں bond energy لے رہے ہیں اور یہاں پر ہم کیا لیں fluorine, chlorine, bromine, iodine اور یہ ہمارے پاس کیا ہوں bar graphsوں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا کیا ہے جب ہم نے determine کیا تو ہم دیکھتے ہیں اس prediction کے تھوڑا سا against ہمارے پاس values آتی ہیں تھوڑی سی against ہوتی ہیں یعنی کہ دیکھیں chlorine سے iodine تک جاتے ہوئے تو ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں فور شور ہمارے پاس کیا آ رہی ہیں کہ decrease ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن fluorine ہم دیکھ رہے ہیں کہ exceptionally یہاں پہ peculiar behavior show کر رہی ہے اور وہ یہ کہ اس کی ہم دیکھ رہے ہیں enthalpy ہے وہ low ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی وجہ کے لیے میں یہاں پر fluorine ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا یہاں پر اس کے لیے illustration سے لیاتے ہیں یہ fluorine کے دو items کی illustration آ گئی اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ nuclei ہیں ٹھیک ہے ایک fluorine کا دوسرے fluorine کا fluorine کے outermost shell میں ہمارے پاس six lone pairs ہوتے ہیں اور ایک یہ bonding pair ہے بیچ میں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک fluorine کا electron اور دوسرے fluorine کا electron آپس میں bonding pair بنا رہے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ جو ہے وہ ایک fluorine کے lone pairs یہ دوسرے fluorine کے lone pairs اب دیکھیں چھوٹے سے atom ہونے کی وجہ سے دونوں کے دونوں nuclei کتنے زیادہ قریب ہیں اور قریب ہونے کے وجہ سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ repulsionز ہوں گی تو repulsionز کی وجہ سے کیا ہوگا دونوں دور دور رہنا پسند کریں گے اور دور رہنا پسند کریں گے اس کا مطلب ہے کہ کم انرجی پہ بھی فوراں سے ایک دوسرے سے الہدہ ہو جائیں گے کیونکہ repulsionز آگئی نا like charges ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں attract نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح دیکھیں lone pairs بھی کتنے قریب قریب ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو repel کریں گے جس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ fluorine کا جو molecule ہے وہ پسند کرے گا کہ وہ کم انرجی پہ بھی فوراں سے break ہو جائے فوراں سے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تاکہ ان کی repulsionز تو ختم ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ fluorine کی ہمارے پاس کیا آ رہی ہے یہاں پہ ہمارے پاس fluorine کی جو bond enthalpy ہے وہ کم ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس chlorine آ جاتا ہے chlorine کی اچھے خاصی زیادہ ہے کس وجہ سے کیونکہ fluorine سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے chlorine کا item لیکن زیادہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پھر بھی اگر ہم compare کریں in comparison to bromine and iodine ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ پھر بھی وہ چھوٹا ہے تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر attractions زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے enthalpy یعنی کی انرڈی جو ریکوائیڈ ہوتی ہے ایک کلورین کے ایٹم کو دوسرے کلورین کے ایٹم سے جو جدا کرنے کے لئے کہ وہ ان کا شیئرڈ الیکٹرون پیر ہے وہ آپس میں اپنے اپنے الیکٹرون واپس لیں اور گیشیز اٹومک سٹیٹ میں چل جائیں تو اس کے لئے ہمیں 242 کلو جول پر مول انرڈی ریکوائیڈ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم جہاں برومین پہ تو ہمیں 193 چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس ایٹمز تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں جب ایٹمز تھوڑے بڑے سائز میں آئیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ repulsion جو ہیں sorry attractions جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ کم ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ attractions کم ہو گئی اور اس کے بعد اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس less energy پہ بھی bond break ہوتا ہے اور iodین کا molecule اس سے بھی بڑا ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ less attractions آ جاتی ہیں ایک ایٹم کی نیوکلیس کی دوسرے ایٹم کے electrons کو attract کرنے کی صلحیت جب وہ کم ہو جاتے کیونکہ نیوکلیس اس کا outer most shell کے electron سے distance کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کی ہم کہتے ہیں کہ enthalpy اور بھی کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ graph آیا ہے جس سے ہم نے اندازہ لگا یہ ہمارے پاس experimental determination سے آیا اور ہم نے اس کے دیکھا کہ fluorine نے یہاں پہ ایک peculiar behavior show کیا اس نے تھوڑی anomalous behavior show کیا ہم نے یہاں پر بات کی bond enthalpy کی halogens میں